تو ہلو دوستو میں آج آپ کے سامنے لائے ہوں دس ایسے چیزیں جن کو بہت سٹرانگ مانا جاتا ہے نمبر دس داروین بارک سپائیڈر نام کا ایک سلک ہے مطلب ایک مکڑی کا جالا جسے تفیسٹ بائیولوجیکل سبسٹنس مانا جاتا ہے اور یہ مکڑی کا جالا اور سپائیڈر سلک کیولار سے دس گنا زیادہ سٹرانگ ہیں یہ سپائیڈر سلک اتنا لمبا ہے اتنا لمبا ہے کہ آپ پانسو گرام یا اس سے بھی کم وزن کے سپائیڈر سلک سے پورے دھرتی کا ایک چکر لگا سکتے ہیں نمبر نو سیلکون کاربائٹ یہ مٹیریل اتنا سٹرانگ ہے کہ اسے بیٹل ٹینکز میں یوز کیا جاتا ہے نائنٹین نائنٹی اور نائنٹین نائنٹی وان میں ایک یدھ ہوا تھا جس کا نام تھا تا گل فغار اور اسے آپوریشن ڈیزرٹ سٹارم بھی کہتے ہیں اس یدھ میں سیلکون کاربائٹ سے بنا ہوا ٹینکی یوز کیا گیا تھا لیکن حیرانے کی بات یہ تھی کہ ایک بھی ٹینک ڈیسٹرائی نہیں ہوا نمبر آٹھ نینو کیولار ان کی گنتی سب سے زیادہ سخت چیزوں میں کی جاتی ہے یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو ایز اے پرنٹ انک بھی یوز کیا جاتا ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ نینو کیولار کی مدد سے آپ اپنے باڈی آرمر کو بھی پرنٹ کر سکتے ہیں نمبر سات ڈائیمنڈ ڈا ون اپ ڈہارڈیسٹ میٹیریل آن ارہ اور ڈائیمنڈ کی سکرچ ریزیسٹنس کیپاسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے چھوٹے ہیں ورڈزائیڈ بڑون نائٹرائی اس مٹیریل کو والکینک ایرپشن کے وقت کریٹ کیا گیا تھا اور تھیوریٹکلی بتائے تو یہ مٹیریل ڈائیمنڈ سے اٹھارہ پرسنٹ زیادہ ہارڈ ہے لیکن اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے اتنی ماترہ میں کوڈزائیڈ بڑون نائٹرائیڈ ہمارے پاس ہے ہی نہیں نمبر پانچ لانز ڈیلیٹ یہ مٹیریل کب پایا جاتا ہے جب ہمارے ارث میں کوئی میٹیورائٹ آکے ٹکراتا ہے تب اس مٹیریل کو پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مٹیریل ڈائیمنڈ سے 58% زیادہ ہارڈ ہے لیکن اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی ماترہ میں لانز ڈیلیٹ نہیں ہے نمبر چار ڈائنیما یہ ایک ہائی پرفرمنس والا پولیتین ہے اور یہ فائبر دنیا کا سب سے سٹرونگیسٹ فائبر ہے یہ بہت پتلا بھی ہوتا ہے پانی سے بھی پتلا ہوتا ہے اور یہ گولی کو بھی روک سکتا ہے مطلب یہ بلٹ کو بھی روک سکتا ہے اور یہ سٹیل سے پندرہ گناہ زیادہ سٹرونگ ہے نمبر تین میٹلک گلاس پیلاڈیا مائکرو ایلوئی ایک ایسا گلاس ہے جو تفنیس اور سٹرنث کا ایک گریٹ کمبینیشن ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ میٹلک گلاس دنیا کا سب سے ڈیوریبل میٹیریل ہے نمبر دو بکی پیپر نینو ٹیکنولوجی کی مدد سے اس میٹیریل کو کاربن کے ٹیوب شیپ مولیکیول سے بنایا گیا ہے اور یہ مولیکیول اتنے چھوٹے ہیں مطلب یہ بکی پیپر اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ ہمارے جو بال ہیں ہیومن ہیر اس سے پچاس ہزار گناہ پتلے ہوتے ہیں اور یہ سٹیل سے پانسو گناہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور دس گناہ زیادہ لائٹر بھی ہوتا ہے نمبر گرفین یہ ایک ٹائپ کا کاربن ہی ہے جو کاربن مولیکیولز کو ملا کر بنایا جاتا ہے اگر کاربن کے ایک ایک مولیکیول کو جوڑ کے ایک پتلا سا شیٹ بنایا جائے تو وہ شیٹ سٹیل سے دو سو گناہ زیادہ سٹرونگ ہوگا مطلب یہ اتنا سٹرونگ ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ جو سرن ریپ پیپر ہوتا ہے پلاسپک کا وہ کتنا پتلا ہوتا ہے اگر آپ پینسل کے مدد سے اس پیپر میں ایک ہول کرنا چاہتے ہو یا اس ریپنگ پیپر کو بریک کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ایک ہاتھی ہے اس پینسل کے اوپر بٹھانا ہوگا تب ہی جا کے یہ ریپنگ پیپر ٹوٹے گا مطلب اتنا سٹرونگ ہے گرفین تو آج کا گیان یہی سماپتہ ہو ادھل نیوان